زبیری صاحب جو معاملہ ہے سابق پرنسیپل سیکریٹری سابق وزرعظم کے آزم خان صاحب کا 164 کا بیان یہ بیان سامنے آنے کے بعد بنیادی سوال تو یہ بنتا ہے اگر ہم اس کے مطن کو دیکھیں اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سرکاری دستاویز ہے پرائیمیریلی اس کا محافظ کون ہے کیا منتخب حکومتی یا حکومتی کوئی شخصیت ہے یا کوئی ریاستی یا سرکاری افسر ہے اور اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو کیا آزم خان صاحب خود کو مبرہ کر سکتے ہیں ان پر پارشلی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شکریہ فیصل صاحب پہلے تو میں بھی دعا گو ہوں کہ شہدہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے سپریم کوربار اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور شہدہ کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں تو میں پہلے تو ان کے لئے دعا گو ہوں دوسری بات آپ نے جو کی سائفر کی دیکھئے تو دو تین چیزیں میں آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں پہلی بات ہے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے میں نے وہ ایک سو چو سٹھ کے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہماری یا آزم خان صاحب خود ابھی منظر عام پر نظر نہیں آئے لیکن تین چیزیں جو میں نے کل نوٹ کی اس میں یہ تھی کہ دیکھئے یہ سائفر کے اوپر ایک سٹیٹ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ کل اٹھارہ تاریخ کو ویکیٹ ہوا کہ انہوں نے کہا جی ایف آئی ہے اس پہ تحقیق کر سکتی ہے تفتیش کر سکتی ہے دوسرا پھر ان کے خلاف یہ پندرہ پتہ نہیں ڈیڑھا مہینے سے غائب تھے ایک ایف آئی آر کا ٹی وی تھی کہ ان کی گمشدگی کی اور دوسری بات آزم خان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی داخل ہوئی تھی ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ جی ان کو بازیاب کرایا جائے پھر وہ انہوں نے سنا ہے مجھے بتایا کہ میں نہیں آپ شاید بہتر جانتے ہوں کہ انہوں نے وہ کل اسی تاریخ کو انہوں نے وہ ایف آئی آر جو واپس لی اور کہا کہ جی میں اپنے کسی دوست کیا تھا تیسری بات جو ہوئی ہے کہ یہ ایک سو چو سٹھ کا بیان ان کا ریکارڈ ہوا اسی دن تو یہ ساری تینوں چیزیں ہو گئیں اور پھر ہم یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ وعدہ گواہ بن جائیں گے تو آپ نے دیکھا آج سے دو تین ہفتے پہلے ایک نئے ترمیمی آرڈننس جاری کیا گیا اس کے اندر وعدہ ماف گواہ کا ایک کلوز ایڈ کیا گیا تو یہ سب چیزوں کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے دیکھیں اب آزم خان صاحب نے کس کپیسٹی میں یہ ایک سو چونسٹھ کا بیان کرا اسٹیٹمنٹ دیا یا وہ کسی کیس میں ایکیوزڈ ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا جو ایک سو چونسٹھ کا سکوپ ہے تو یہ چیزیں ابھی میرے سامنے نہیں آئی ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے کیونکہ دیکھیں اگر کسی کیس میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ آتا ہے تو ایکیوزڈ جو ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کیا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کروس اگزیمنیشن کر سکتا اس پہ جرا کر سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا کس کیس میں اور جو ابھی تو سنا ہے کہ ایف آئی اے اس میں تحقیق کرے گی تفتیش کرے گی اور ہو سکتا ہے اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر درج ہو لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا ہمیں سنا ہے کہ ایف آئی آر کو پچیس دارے کو انہوں نے طلب بھی کر لیا اس کیس میں یہ تو اس کی قانونی پہلو ہو گئے اور دیکھیں پھر ویجسٹریٹ صاحب کا خود بھی کوٹ میں آنا پڑے گا ان کو اور یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا کہ یہ وولنٹری ریکارڈ ہوا ان کا ایک سو چونسٹ کا بیان اور اس کا ویجسٹریٹ پہ بھی آپ جرا کرے گا جو ایکیوز کا جس کا خلاب وہ کر رہے ہوں گے دوسری تیسری چیز جو دیکھنے کی اس کے اندر ہے کہ کیا انہوں نے اپنے بارے میں اس میں کیا کیا کیونکہ پرنسپل سیکٹری تھے سب سے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے ان کا کیا رول تھا کیونکہ دیکھیں سائفر جو ایک ہوتا ہے اگر یہ سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اس کے تین چار لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں ایک فورن منسٹر ایک پرائم منسٹر ایک آرمی چیف اور صدر پاکستان وہ ان کو دیا گیا پھر سننے میں آیا وہ گم ہو گیا تو اب یہ دیکھنا ہوگا یہ چیز جو دیکھنی ہوگی جو انویسٹیکیشن ہوگی اگر وہ فیر ہوتی ہے تو اس میں ہی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گم ہوا کس کی کسٹیڈی میں تھا کہاں تھا کس سے گم ہوا یہ بھی ایک بات آئی گی اور تفتیش میں ہی بات ہوگی کہ کیا اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی کلاوز فائی یا سیکشن فائی یا کوئی اور سیکشن وائلیٹ ہوا ہے جس کے بنا پہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں جب تک وہ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دیکھ لیتے آزم خان صاحب خود آکے اور پھر ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہدیبیا کے کیس میں عساق ڈار صاحب کا ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا ایک سو چونسٹھ کا وہ انہوں نے کوٹ میں آکے اس سے ریٹریک کر لیا تھا کہ جی مجھ سے دباؤ کے تحت یہ کروایا گیا تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آزم خان صاحب کوٹ میں آکے کہ ان کا کیا بیان ہوگا وہ اس پر سٹک کریں گے یا کہیں گے جی مجھے دباؤ کے تحت کیا لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی ہے کہ ڈیڑھ مہینے یہ کہاں تھے اور ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ ریکارڈ ہوا تو یہ ساری چیزیں اب ہوں گی جب یہ بات آگے آئی گی تبتیش ہوگی کیا ریپورٹ ہوتی کیا ایف آئی آر کٹتی ہے کوٹ میں کیا آج بات جاتی ہے دوسری بات ہے یہ ایک پروٹیکٹیو بیل کہ جی میں تفتیش کے لیے جا رہا ہوں مجھے تفتیش کے دوران اریسٹ نہ کیا جائے تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی جی اچھا یہ فرمایا ہے کہ کیا آزم خان کی بطور پرنسپل سیکرٹی صرف یہی ذمہ داری تھی جس کا ذکر انہیں اپنے اس سوکار سٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اس کو پبلک بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو مسیوز بھی نہیں کرنا چاہیے اور لیکن خان صاحب نے اور وزیراعظم صاحب نے میری بات نہیں مانی یہ اتنی کافی تھی یا ان کو اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی ایک پرنسپل سیکرٹی کی جو ایک لحاظ ایڈوائزر ہوتا ہے پرانمیسٹر کا تو اس کو کوئی نوٹ لکھنا چاہیے تھا یا کہیں ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ جی اس سائفر کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں لائے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر ایک انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہے اور اگر اس کا اتنا سیریس ایشو ہے کہ جی اس کے اوفیشل سیکرٹس ایڈ کی کسی سیکشن کا وائلیشن ہے تو ایز ایک بیوروکریٹ ایز ایسی نیر بیوروکریٹ پرنسپل سیکرٹی ان کا کام تھا اس کو سمبری بناتے اس پہ لکھتے کہ جی میں نے یہ کہا آپ نے یہ چیز اس کو نہیں کرنے چاہیے لیکن ان کا خود کی آج کل ایک آڈیو سننے میں آ رہا ہے جو انہوں نے کنورسیشن ہے جس کے اندر یہ تو ایڈوائز کر رہے ہیں اس وقت کے وزیر آزم کو کہ جی آپ کو سائفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا اس میں کیا سچائی ہے وہ صحیح ہے غلط ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی ہیں لیکن دیکھیں میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا آپ نے شاید دیکھا ہو میں نے نہیں دیکھا اس میں اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کیونکہ ابھی کہیں ڈاکیمنٹ آویلبل نہیں ہے صرف ابھی سب کیا سہرائی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی دیر مہینے کے بعد آ گئے انہوں نے اپنا ریکارڈ کرا دیا ایف آئی آر واپس لے لی گئی اور صورتی انہوں نے آ کے وزیر آزم کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیا دیکھیں ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں اب آپ کو پورے چیزوں کو عدالت میں جب بات آئی گی ان کے بکلا ہوں گے سب کچھ ہوں گے وہ پوچھیں گے ان سے کہ آپ کہاں تھے آپ پرنسپل سیکرٹی تھے آپ کسٹوڈین تھے ریکارڈ کے اگر یہ بات گم گئی تھی یا اس طرح بات کی تھی آپ نے کوئی مراسلہ لکھا آپ نے کوئی ڈاکیمنٹ ریکارڈ پہ لائی یہ سب چیزیں دیکھنی ہو گئے اور کیا آپ کو ڈیڑھ سال لگا یہ بات کہنے میں کہ جی سنڈلی کہ جی وہ سائیفر کی جو بات تھی میں نے ان کو منع کیا تو پھر گم گیا تھا یہ سارا تو یہ سب چیزیں آئیں گی سامنے تو پھر دیکھیں گے کہ ان کا خود کا کیا سٹینڈ ہوتا ہے اور دیکھئے جو 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے یا تو وہ کمپلیٹلی ایکسپٹ کیا جائے گا یا ریجیٹ کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کچھ پورشن اٹھا کے اس کو کر لیں کہ یہ ایڈمیسیب ہے باقی نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں کانونی ہے اس میں نکتے میں دیکھی جائیں گی جب یہ بات عدالت میں آئی گی جی صحیح اچھا زبیری صاحب آپ نے کہا کہ اس کے جو کسٹوڈین ہیں پرائمیریلی وہ پرنسپل سیکریٹری خود ہی تھے اب فورن آفیس جب وہ اس طرح کے مراسلے بھیجتا ہے تو نارمل پریکٹس یہی ہے کہ وہ جن جن کو بھیجے جاتے ہیں ان کو سی سی کر دیے جاتے ہیں یا ان کی ایک دسٹریبیوشن لسٹ ہوتی ہے اور یہ جو کاپی ان کے پاس تھی جو پرائم نیسٹر ہاؤس گئی جو سٹیٹمنٹ ایک ہے مبجنہ اس کے مطابق یہ لگتا ہے کہ یہ پرائم نیسٹر صاحب والی کاپی جو ہے وہ غائب ہوئی سوال یہ ہے کہ یہاں بات آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہو رہی ہے مقدمہ اگر درج کرتا ہے درج ہوتا ہے ایک منتخب نمائندے پہ یا حکومتی شخصیت پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے اور ایک ریاستی شخص پہ یا سرکاری افسر پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو اختلاق ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا سیم ہی ہاں اس میں میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو حلف وزیراعظم یا بزراء اکرام اٹھاتے ہیں اور صدر بھی اس میں ایک ایکسپشن نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو کسی پر افشاہ نہیں کروں گا اللہ یہ کہ وہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہو تو یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم کو یا صدر کو یا وزراء اکرام کوئی ایکسپشن بھی ملتی ہے کہ اس طرح سے سیکرٹ ایکٹ ان پر لاغو نہیں ہوتا جس طرح کسی سرکاری ملازم پہ لگ سکتا ہے دیکھئے اس میں دو تین چیزیں ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ایک تو یہ کسی کو دکھایا نہیں گیا آپ نے سائفر جو تھا وہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں پیش کیا گیا وہاں سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا کہ ہاں یہ جو سائفر تھا وہ انٹرنل ایک انٹرنل افیرز میں ایک انٹیفیرنس تھی اس پہ فورن آفیس تو کہا گیا ایک ڈیمارش دیں جب انہوں نے ایک پروٹیسٹ آپ لوج کریں امریکہ کے ساتھ کہ جی آپ نے جو کیا یہ غلط تھا تو یہ وہاں تو ڈسکس ہوا اب انہوں نے آکے لہرائیا یا نہیں لہرائیا اس کا کونسیکونسز دیکھنے ہوئے کہ آیا اس کو لہرانا یا اس پہ بات کرنا کیا یہ آفیشل سیکرٹس کے بات دوسری بات جب آپ وزیر آزم ہوتے ہیں یا کوئی منسٹر ہوتے ہیں گورنر ہوتے ہیں پریزڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو ایک استثناء بھی حاصل ہوتی ہے آپ کے پروٹیکشن ہوتی ہے کونسٹیٹوشن میں کہ دورنگ دیٹ ٹائم آپ کے اوپر کوئی مطلب آپ کو بہت ساری اگزیمشنز ملی بھی ہوتی ہیں فروم پروسیکوشن تو یہ بھی دیکھنا ہوا کہ کیا اس سیچویشن میں جبکہ ججمنٹس یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ جرم کرتے ہیں تو پھر وہ پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہوتی کونسٹیٹوشن کی لیکن یہ دیکھنا آیا ہوگا کہ وہ وزیراعظم تب تھے تو انہوں نے اگر یہ کیا تو اس کا کیا ہوگا وزیراعظم جب وہ نہیں تھے انہوں نے اس پہ بات کی اس پہ کیا ہوگا تو یہ ساری قانونی نکتے جب یہ کیس اگر وہاں تک چلا یہ آگے گیا تو پھر یہ ساری اس پہ بحث ہوگی